بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشیدن ساری ناظرین حامد میر صاحب کے حوالے سے ان کے جھوٹ آیاں کرنے کا سلسلہ میری طرف سے تحال جاری ہے اور میں نے اپنی گزشتہ تین ویڈیوز میں حامد میر کے درجن بر جو جھوٹ ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے اور ویڈیو ایویڈنسز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے اور ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے جو ان کے پرانے ٹویٹس تھے وہ نکال نکال کر ڈیٹ سمیت بماہ ڈیٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور آج اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو ہے تو ناظرین آج آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنی جو ویڈیو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دو لنک دیے ہوں گے دو لنک تو وہ دو لنک آپ نے ضرور غور سے سننے ہے کہ ایک شخصیت ہے اس کا نام بھی میں بتاتا ہوں ابھی دوڑی دیر میں کہ ایک شخصیت ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا دونوں انٹرویوز جو ہے وہ غیر ملکی میڈیا کو دیئے ہیں ٹیک ہے اور غیر ملکی میڈیا کو دیئے گئے دونوں انٹرویوز میں انہوں نے باقاعدہ ریاست پاکستان سے بغاوات کا اعلان کیا ہے علیدگی کا اعلان کیا ہے ریاست پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے اس پہ براہ راست یہ الزام لگایا ہے کہ یہ دشتگردوں کو پیدا کرتی ہے دشتگردوں کی ایک فیکٹری ہے ٹیک ہے یہ الفاظ ہیں تو وہ دونوں لنکس جو ڈسکرپشن میں دی ہوں گے وہاں سے آپ اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لنکس جو ہے وہ اے این آئی کو یعنی کہ بارتی میڈیا ایجنسی بارتی نیوز ٹی وی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ چار منٹ کا ہے وہ پورا آپ لوگوں نے سننا ہے دوسرے انٹرویو انہوں نے دیا ہے بی بی سی کو تو اس کے جو ٹو ففٹی آنوار ٹو ففٹی ٹو ٹری ترٹی یعنی کہ وہ آخری تیس چالیس سیکنڈ آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے تو میں ایک اکتباس جو انہوں نے بارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس شخصیت نے دیا اس میں وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی پرڈکشن بنتا ہے کسی فیکٹری میں تو پاکستان میں بھی یہی فیکٹری لگا ہوا ہے وہ دیشتگردوں کا ایک فیکٹری بنا ہوا ہے وہاں وہ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے اور وہاں وہ لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے دیشتگردی کا کلبوشن کو جس نے پکڑا ایران سے وہ اپنا ذاتی بزنس کر رہا تھا آئی سائی کو پتا چلا کہ کلبوشن نے یاد ہو ہندوستان سے اس کا تعلق ہے ان کا وہ یہاں آیا ہے کام کے لئے اس پر انہوں نے انظام لگایا کہ وہ راہ کا ایجنٹ ہے تو مولا عمر نامی ایک شخص ہے جو آئی سائی کے لئے کام کرتا ہے ان کو انہوں نے یعنی آئی سائی نے مولا عمر کو کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے آپ ایران سے پکڑ کر کر بوشن کو ہمارے حوالے کر دیں تو وہاں سے مولا عمر نے پیسے لے کے زبردستی پکڑ کے لا کے ما شکیل میں جو زلہ چاری کا علاقہ ہے آئی سائی کے حوالے کر دیا کہ یہ لو آپ کی امانت اور ہمارا معوضہ ہمیں دیا جائے وہاں سے پھر آئی سائی نے انہیں کوئٹہ اور پھر وہاں سے اسلام آباد لے جایا گیا اور پھر اسلام آباد میں ان سے زبردستی کروایا گیا ٹھیک ہے یعنی کہ جیش کیوں میں لائے گیا یہ الفاظ ہیں ان کے اور جیش کیوں میں کربوشن کو یاد کے لا کے ان سے زبردستی اقرار کروایا گیا کہ آپ یہ یہ بیانات دیں ظاہر ہے ایک آدمی جو آرمی کی تحویل میں ہو وہ کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہے یہ شخصیت کہتی ہے اس نے کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا یہ کلپ میں نے جو بارتی میریہ کو انہوں نے انٹرویو دیا ڈسکرپشن میں شیئر کیا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا انٹرویو جو بی بی سی کو دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سوال پوچھا ہے شفید نکی جامی صاحب نے کہ آپ پاکستان کو تسلیم کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ جو نظریہ ہے یہ اب irrelevant ہو چکا ہے یہ غیر مطالق ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہی شخص ہے جو ماما قدیر بلوچ کے نام سے مشہور ہے جنہوں نے مسنگ پرسنس کے حوالے سے بہت لنگ بے مارچ بھی کی ہے دو سو تین سو چار سو کلومیٹر مارچ بھی کیے ہیں تو یہ اسی کے انٹرویو کے دو کلپس ہیں ناظرین اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک شخص جو ریاست سے بقاعدہ بغاوت کرتا ہو ٹھیک ہے تو لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کا میں نے تعریف کرا دیا وہ دو لنکس آپ لوگوں نے ضرور سننے ہیں اب حامد میر صاحب کا یہ ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے جو پچیس نومبر دو ہزار تیرہ کا ان کو ان کا جو ٹویٹ ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں پچیس نومبر دو ہزار تیرہ کا حامد میر صاحب کا ٹویٹ ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ میں اٹریبیوٹ تو سیونٹی یرز اول ماما قدیر بلوچ ہوں مارچ فرام کوئٹر تو کراچی سیون تلٹی کلومیٹر آن فیٹ ٹھیک ہے یہ حامد میر صاحب لکھتے ہیں اس کے لئے حامد میر صاحب کا چھ مارچ دو ہزار چودہ کو ایک ٹویٹ ہے یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا چھ مارچ دو ہزار چودہ کا ٹویٹ ہے حامد میر صاحب کا اس میں بھی یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ پی ام نواز شریف پریز دا پیس فل مارچ آف ماما قدیر ٹوڈے ان دا جائنٹ میٹنگ آف ٹو ٹاکس کمیٹی اور ساتھ ہی حامد میر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ انہیں نے یہ کہا نواز شریف صاحب نے ان کو کہا بھی کہ یہ دشتگرد نہیں ہے تو اب اس قسم کے بیانات کے بعد بھی کہ جو شخص کہے کہ ہماری جو خفیہ ایجنسی ہے وہ دشتگرد پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اور ہم ریاست پاکستان کو نہیں مانتے زبردستی ایک کاروبار یا اکمی کو اٹھا کہ آپ نے ان سے ان پر تشدد کر کے جو ہے آپ نے ان سے اقرار جرم کروا لیا ٹھیک ہے اس قسم کے بیانات بھی دیں اور ریاست سے کلہ مکلہ بغاوت کا اعلان کر دیں تو وہ بھی اس کو بھی ہم انمیر صاحب ٹویٹر ایک آنٹ پر کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم انمیر صاحب نے ان پر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری بات بیان کر دوں ہو سکتا ہے اس شخصیت کے کچھ تحفظات ہوں ریاست سے ہوں ہو سکتا ہے ریاستی اداروں سے ہو ہو سکتا ہے خفیہ اداروں سے ہوں ہو سکتا ہے ایک ریاست میں جب آپ رہتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کے خواہشات کے مطابق یا جیسے چلنی چاہیئے ویسے نہیں چلتی آئیڈیالی نہیں چلتی تو ہو سکتا ہے پاما قدیر کو کچھ تحفظات ہوں اور انہوں نے مارچ کیا یہ ان کا رائٹ ہے لیکن آپ کو ایک مناسب پراپر فورمز پر استعمال کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریاست کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہوتا کہ ایک شخص کی ایک شخص کی اوپر کوئی ظلم ہو گیا یا زیادتی ہو گئی ٹھیک ہے اور آپ اٹھ کے پورے ریاست کے خلاف بغاوت کر دیں حتیٰ کہ اسی شخصیت نے دوسری غیر ملکی ٹی وی غیر ملکی غیر ملکوں سے امداد کی اپیر بھی کیا کہ آپ آئے اور ہمیں آزادی دینا ہے ان لوگوں کے خلاف جو درشد گھر تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بتائیں ریاست بیس بائیس کروڑ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی زامن ہوتی ہے اور ریاست نے تمام اقاہد کا جو بنیادی انسانی فطری ضروریات ہیں ان کا تحفظ کرنا بھی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو اگر ایک شخص کے ساتھ کوئی ظلم ہو بھی جاتا ہے یا زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ جو ریاست جو ادارے ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی اس پر کیسے چلتے رہے ہیں آپ لوگ اس بات سے وہ خوبی آگاہ ہیں تو اس کے لیے ایک آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کوئی بھی ملک دنیا کا کسی معمولی زیادتی کے نتیجے میں اگر وہی بھی ہے یہ اجازت آپ کو نہیں دے سکتا کہ آپ ریاست کے ساتھ بغاوت کر دیں دوسرے ملکوں سے امداد کی اپیر کر دیں اور اپنی خفیہ ایجنسیوں کو پوری دنیا میں آپ جو ہے اس کے خلاف پر گھنڈا کرتے رہے اور ان کو بدنام کرتے رہے اور اپنے دشمن ملک کے ٹی وی چینلنز پر بیٹھ کے اور ان کے نیریٹو کو دشمن ملک کے نیریٹو کو بلڈ کرتے رہے اور اپنے ملک کے ایجنسیوں کو آپ برا برا کرتے رہے وہ بھی اپنے دشمن ملک کے اور اس کے بعد جو آمید میر صاحب ہے وہ ان کے حق میں ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں آمید میر صاحب اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ ان کو ہیرو کے روپ میں تو پیش نہ کریں آپ یہ کہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے آرٹیکلز میں اپنے ٹویٹس میں یہ بھی بیان کریں کہ وہ جو ماما قدیر ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں درجنوں اس کے سینکڑوں ویڈیو کلپس موجود ہیں اگر میں وہ ظاہر ہے ایک ویڈیو میں نہ شیئر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے دو لنکس آر دی ہیں تو آپ بتائیں کہ وہ اس سے بڑھ کے بغاوت ریاست کے ساتھ ہو ہی کیا سکتی آپ یہ تو لوگوں کو بتائیں نا ٹھیک ہے کہ وہ اس کے آر میں کس قسم کے مضموغ ایجنڈے کو آگے لے کے چلتا ہے اور یہ ہی نہیں صرف ماما ہم شرمندہ ہے پچیس نومبر دوہزار تیرہ یا امیر صاحب ان کے حق میں ایک کالم بھی لکھتے ہیں کہ ماما ہم شرمندہ ہے ٹھیک ہے یہ پچیس نومبر دوہزار تیرہ کا ایک آرٹیکل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ٹھیک ہے یہ ماما ہم شرمندہ ہے اور اس میں آمیر صاحب یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو ایجنسیا یہ کہتی ہے کہ وہ ملک دشمن ہے ٹھیک ہے تو وہ ملک دشمن کا جو اس کے اوپر اعظام ہے اس کالم میں وہ پرٹینڈ یہی کرتے ہیں آمیر صاحب کہ ماما قدیر نے کوئی سڑک بلاک نہیں کی اس نے کوئی دھرنا نہیں دیا بلکہ اس نے ستر سال کی عمر میں وہ کر دکھایا جس کے بارے میں ہمارا کوئی بڑے سے بڑے لیڈر بڑے سے بڑا لیڈر سوچ بھی نہیں سکتا آگیا میں نمیر صاحب لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں جی جب یہ کافلہ حق پہنچا تو ہزارہ افراد ماما قدیر کے استقبال کے لئے موجود تھے ان ہزارہ افراد کا جوش و خروش کئی حکومتی داروں کے موں پہ تمانچا تھا جن نے ارباب اختیار کو اپنی خفیہ ریفورٹس میں بتایا تھا کہ ماما قدیر پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ ہے اور اسے بلوچ عوام میں کوئی پذیرائی حاصل نہیں ٹھیک ہے جب ماما قدیر کراچے کی حدود میں داخل ہوا تو یہاں بھی ہزارہ افراد نے ان کا استقبال کیا استقبال کرنے والوں میں اکثریت قوم پرستوں کی تھی ٹھیک ہے وفاق کی سیاست کرنے والوں نے ماما قدیر کو نظرانداز کیا اب وہ کہتے ہیں کہ ان اداروں کے موں پہ تمانچا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ ماما قدیر ملک دشمن ہے تو بھئی وہ جو ایک تو دو ویڈیو لنکس جو میں نے شیئر کی ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے ویڈیو لنکس شیئر چیک کریں خود کریں کہ انہوں نے کس کس ملک سے کس قسم کی امداد مانگی ہے اور کس قسم کی حردہ سرائے کی ہے حتیٰ کہ ان کا ایک ہی بیان کافی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے اس ریاست کو یہ تو بعد میں بنی ہے مالی تو الگ ریاست پہلے سے موجود ہے تو ان کا اس اغواز شدگان کے آڑ میں جو ایجنڈا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ الگ ایک ریاست کا قیام ہو ٹھیک ہے تو درجنوں سینکڑوں ویڈیو کلپس آپ لوگوں کو مل جائیں گے میں نے آپ کو ایک کلو دے دیا ایک ڈیریکشن دے دی اور ایسے شخص کے لیے یہ کہنا اور اس کے حق میں ٹویڈ کرنا اور یہ کارام لکھنا کہ یہ انہیں حکومتی اداروں کے موں پہ تمانچہ ہے جو اسے غیر ملکی ایجنڈ ثابت کرے تو اور کیا ہوتا ہے دشمن قوتوں کا ایجنڈ یا علاقار اور کیا ہوتا ہے کہ جو بغاوت کا بھی اعلان کرتا ہے اور مدد کی اپیر بھی کرتا ہے اور ملک کو بھی نہیں مانتا اور خفیہ ایجنسیوں کو بھی جانا وہ کہتا ہے کہ دشتگردوں کی فیکٹریہ وہ تیار کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کے ملک دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے تو اگر آپ کے نزدیک یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو آپ کے نزدیک تو جوڑ کی تاریخ بھی الگ ہے آپ کی ڈکشنری یہ الگ ہے آپ نے ایک الگ قسم کی ڈکشنری وضع کی ہے جس میں جوڑ کا بھی الگ پہمانہ ہے کہ آپ جتنا جوڑ بولتے رہیں اس کے باوجود بھی کوئی انسان آپ کو جھوٹا بھی نہ کہے تو آپ کے الگ ڈکشنری آپ کی الگ استلاحات ہیں ہمارے نزدیک تو یہ دشمن قوتوں کے علاقار ہو سکتے ہیں اس قسم کے بینات دینے والے ٹیک ہے اور اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی اور آپ ان کو پروموٹ کرتے رہیں ٹیک ہے تو آپ کے ایک الگ ڈیفنیشن ہو سکتی الگ ایجنڈا ہو سکتا ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں ناظرین آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اس موضوع پر مزید آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اللہ حافظ